رمشا کرام اس کے لیے سچ مجھ دردے سر بن چکی تھی ان دنوں پھر سے فلائنگ کی مصروفیت نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا پوری ڈیڑھ ماہ تک وہ گھر جاہی نہیں سکا تھا اور نہ ہی گھر والوں سے تفصیلاً بات ہو سکی تھی رمشا کا پھر کوئی فون نہیں آیا تھا پھر لالا کی شادی کے ہنگاہ میں جاگ اٹھے اور اس کے دماغ سے رمشا بلکل ہی نگل گئی ہوریا بھابی کی آمد اور مونہ کی رخصتی دو شادیوں کی تقریبات تھی سو عبد کو سرخو جانے کی بھی فرصت نہیں تھی ایک طرف عزیز جان دوست تھا اور دوسری طرف بھائی لالا کی شادی بہت یادگار رہی تھی مونہ اور علی ولیمے کے کچھ دن بعد سودیہ چلے گئے تھے اور ہوریا بھابی مستقل ان کے گھر میں رونک بن کر اتر آئی تھی شادی کے تین مہواد اناس لالا اس سے ملنے کے لیے چلے آئے عبد خوش بھی ہوا اور حیران بھی بھابی نے کیسے آنے دیا وہ انہیں چھیڑا تھا مگر لالا کافی سنجیدہ تھے چنانچہ عبد کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے ابھی وہ بیحد علجے علجے دکھائی دے رہے تھے جی لالا تم رمشہ کرام کو جانتے ہو وہ آپ تک بھی پہنچ گئی ہے عبد کا لحجہ چکتا ہوا تھا وہ نہیں پہنچی اس کا باپ آیا تھا میرے پاس اناس لالا کا انداز کچھ سوچتا ہوا اور کھویا کھویا سا تھا کیا مطلب اب چونکے جانتے ہو اس کا باپ کون ہے لالا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا نہیں وہ اس سے ناوقف تھا اس کا باپ اس شہر کا نامور بزنس مین ہے فیکٹریاں چلتی ہیں اس کی رمشہ اس کے تین بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی ہے اور جیسی محبت ہم تم سے کرتے ہیں ٹھیک ویسی ہی محبت وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے وہ جانتے ہو باپ کب اور کیوں بے بس ہوتا ہے ان کی آواز اور لہچہ دونوں ہی دی میں تھے ظاہر ہے میں کیسے جان سکتا ہوں عبد چڑھ کر بولا وہ ان کی تمہید کا مطلب کچھ کچھ جان رہا تھا ابھی تم اور رمشہ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو پھر تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ہم ایک طریقے کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر جاتے وہ سنجدگی سے کہہ رہے تھے کیا مطلب میں رمشہ کو نہیں جانتا وہ میرے لئے صرف ایک رام کولر ہے اور ایک سال سے بلالہ سے یہ سب کہنا چاہتا تھا مگر نجانے کیوں نہیں کہہ پایا شاید ایک لڑکی کے لئے ایسے کلمات ادا کرنا اس جیسے مذہب بندے کی اختیار میں نہیں تھا ابھی میں نے اور ماما نے باہمی سلا مشورے کے بعد واجد اکرام کفل حال تالہ ہے انہوں نے گویا اس کے چھپکے چڑھا دیا تھے مگر لالہ وہ سخت مسترم ہو گیا کوئی اگر مگر نہیں ایک باپ کی بیوسی کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو ایک خمدرد دانہ دل رکھتا ہے اور اپنی بیٹی کی ورہ سے مجبور تھے تب بھی ہمارے گھر ہاتھ باندے چلے آئے انہیں یقیناً رمشہ نے مجبور کیا ہوگا اور تم بھی تو یہی چاہتے ہو واجد صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ڈیٹھ سال سے تمہارا اور رمشہ کا رابطہ ہے بہرحال اچھی طرح سے سوچ لو میں اور ماما تمہارا رشتہ تیہ کرنا چاہتے ہیں اور واجد صاحب کہہ رہے گئے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے علاوہ کسے اور سے نہیں کر سکتے اگر ایسا کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی تو رمشہ خود کو ختم کر لے گی انہیں اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے اور ہمیں تمہاری خوشی لالا تو اپنا نکتہ نظر واضح کر کے چلے گئے تاہم وہ سوچوں سے بھاور میں دوٹا اپدھائے اُبھرتا جا رہا تھا اس کے تو وہ مان میں بھی نہیں تھا کہ ایک رونگ کالر اس کی محبت میں ابتلا ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا لی گئے نجانے کیوں پہلی مرتبہ اس کے دل میں رمشہ کے لیے خود بخود نرم جذبات اُبھر آئی تھے اور وہ اس وقت حیران رہ گیا تھا جب رمشہ کی فون کال اسے انتظار رہنے لگا لا شعوری دور پر دیرے دیرے وہ اس کے دمدل و دماغ پر قابض ہونے لگی تھی ابھی تاکہ اس نے رمشہ پر دیکھا نہیں تھا مگر وہ اس سے سوچنا لگا تھا وہ اس کے خوابوں اور خیالوں میں پسنے لگی تھی دیرے دیرے ہی صحیح اپدھ کو اس کی مدھر آواز سننے کی عادت ہو گئی تھی اور ایک دن ماما اور اہوریا بھابے رمشہ کو اموٹے بنا کر سادی سے رسم بھی کر رہی ہیں موسیقی موسیقی ویدیو موسیقی